بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے دس ایسی غزاؤں کے بارے میں جو جھٹ پٹ آپ کا وزن کم کر دیں گی جسم میں فیٹس کا بڑھ جانا مٹاپی کی وجہ بنتا ہے یہ مسئلہ عام طور پر خراب طرز زندگی سے پیدا ہوتا ہے جیسے حد سے زیادہ چکنا کھانا، بہت زیادہ کھانا، سوفٹ رنگز کا زیادہ استعمال کم چلنا پھرنا، نیند کی کمی اس کے علاوہ موروسی وجوہات یا ہرمونز کی خرابی بھی مٹاپے کا باعث بنتی ہے مٹاپہ نہ صرف وزن بڑھنے کی وجہ سے پریشانی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ بہت سے بیماریوں، مثلا شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے اس مسئلے پر کابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں اس کے علاوہ کچھ گریلو ٹوٹکے اس مسئلے پر کابو پانے میں بہت زیادہ مددگار ہیں تو ان ٹوٹکوں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں لیمو کا رس نظام حضم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ڈی ٹاکس کرنے والے ایسٹ کی کارکردوی بہتر بناتا ہے وزن کام کرنے کے لیے اچھا نظام حضم ضروری ہے لیمو سے ایسے اجزاء حاصل ہوتے ہیں جو فیٹس کو جلانے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ جسم سے ٹاکسن کو ختم کرتا ہے جس سے میٹابولزم کا عمل ہلکہ ہو جاتا ہے ایک گلاس پانی میں تین چائے کے چمچ لیمو کا رس ایک چائے کا چمچ شہد اور پاؤ چائے کا چمچ تازہ پسی ہوئی کالی مرچ شامل کریں صبح نہار مو پیئیں رزانہ تین ماہ تک استعمال کریں اس کے علاوہ ایک کپ نیم گرم پانی میں صرف ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس ملا کر بھی پی سکتے ہیں دوسری نمبر پر ہے سیب کا سرکہ سیب کا کچھا سرکہ جو کہ فلٹر نہ کیا گیا ہو یہ بھی وزن گھٹانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ جسم میں فیٹس کو جمع نہیں ہونے دیتا اور جسم کو مٹاپے سے محفوظ رکھتا ہے دو چائے کے چمچ سیب کا سرکہ ایک گلاس پانی میں شامل کریں اور روزانہ صبح نہار مو پیئیں ایک گلاس پانی میں ایک چمچ سرکہ اور ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس ملا کر بھی آپ پی سکتے ہیں سیب کا سرکہ دن میں دو کھانے کے چمچ سے زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون میں موجود پوٹاشیوم لیول کو کم کر دیتا ہے تیسرے نمبر پر ہے ایلو ویرا ایلو ویرا جسم میں میٹابولزم کو بڑھا کر توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور چربی کو جذب کرتا ہے اس میں موجود پروٹین کو جذب کرنے کے لیے جسم کو زیادہ میند کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ یہ نظام حضم سے ٹاکسن کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے ایلو ویرا کے دو پتے چھیل کر گودہ نکال لیں ایک کپکینو یا گریپ فروٹ کا جوس لے کر ایلو ویرا کے گودے کے ساتھ بلینڈز میں ڈال کر دو تین منٹ کے لیے بلینڈ کریں روزانہ کم از کم ایک ماہ تک اسے آپ پیئیں چوتھے نمبر پر ہے گرین ٹی گرین ٹی بھی وزن گھٹانے کا قدرتی نسخہ ہے یہ وزن بڑھنے کی عمل کو کم کرنے کے ساتھ جسم میں فیٹ استعمال کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے گرین ٹی میں ویٹمن سی، زنک، سیلینیم اور دوسرے مادنیات موجود ہوتے ہیں دن میں تین سے چار کپ گرین ٹی پیئیں اور اس میں ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں پانچویں نمبر پر ہے کڑی کے پتے روزانہ دس کڑی کے پتے چبانے سے نہ صرف وزن میں کمی ہوتی ہے بلکہ مٹابی کی وجہ سے ہونے والے زیابیتس میں بھی فیدہ مند ہے تین سے چار ماہ مستقل اسے استعمال کریں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کڑی پتے وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کو بھی گھٹا دیتے ہیں چھٹے نمبر پر ہے ٹیماتر صبح نہار میں دو ٹیماتر کھائیں یاد رکھیں ٹیماتر چھلکے اور بیجوں سمیت کھانے ہیں کیونکہ ان میں فائبر موجود ہوتا ہے ٹیماتر ایسے ہارمونز کے لیول کو بھی برقرار رکھتے ہیں جو کہ بھوک پر اثر انداز ہوتے ہیں ٹیماتر میں ویٹمن اے سی اور کے موجود ہیں ان کے علاوہ میگنیشیم اور بہت سے ہزائی اجزاء بھی اس میں شامل ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ کینسر سے بچاتا ہے ساتھوے نمبر پر ہے بند گوبی وزن کم کرنے کے لیے ابلی ہوئی کچھی بند گوبی کو ہزا کا حصہ بنائیں اس میں موجود ٹارٹرک ایسٹ شکر اور کاربو ہائٹریٹ کو فیٹس میں تبدیل ہونے سے رکھتا ہے مزید یہ کہ اس میں ویٹمن سی فائبر اور پانی کی مقدار زیادہ ہے جبکہ اس میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں آٹھوے نمبر پر ہے سانف سانف کو استعمال سے زیادہ پیشاب آتا ہے اس وجہ سے یہ وزن کم کرنے کے لیے کرامند ہے جسم سے زیادہ پیشاب خارج ہونے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے سانف کو ہلکا سا بھون کر پیس لیں پاودر کو چھان لیں آدھا چاہے کا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اور شام لیں یہ ٹوٹکا پیٹ کی گیس بدہزمی اور قبض میں بھی مفید ہے نامے نمبر پر ہے شاہد اور دارچینی شاہد اور دارچینی کی چائے میٹے بلزم کو بڑھانے کے ساتھ تبانائی میں بھی اضافہ کرتی ہے اور جسم کو ڈی ٹوٹکس کرتی ہے یہ تمام چیزیں وزن کم کرتی ہیں شاہد فیٹس کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ دارچینی زیادہ کھانا کھانے کی خواہش کو بھی کم کر دیتی ہے ایک کپ گرم پانی آدھا چائے کا چمچ دارچینی پاورڈر پر ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے لیے ثابت دارچینی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک چائے کا چمچ شاہد کا ملالیں اس میں آدھا کپ ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں بکیہ ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور رات کو سونے سے پہلے پیئیں دسویں نمبر پر ہے پپیتہ تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے روزانہ صبح صویر نہار مو پپیتہ کھائیں وزن کو کم کرنے کے ساتھ گیس کے مسائل کو بھی ختم کرتا ہے ان سب چیزوں کے استعمال کے ساتھ دن میں آٹھ گلاس پانی ضرور پیئیں تاکہ جسم سے ٹاکسن نکل سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوبکہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھانکس فور واشنگ